اتراکر میں بدوار دیش شام کے بعد تیز بارش ہوئی ہے جس کے بعد کئی جکھوں پر نقصان کی بھی خبر ہے المورا میں لمبے وقت کے بعد بارش ہوئی سومیشور کے کئی علاقوں میں بادل فٹنے جیسے حالات بنے کوسانی المورا ہائیوے بھوسکھلن کے چلتے بند ہو گیا ہے جبکہ کئی گھروں میں اور دکاروں میں پانی گزیا ہے رشاسن موقع پر موجود ہے اور لوگوں کی مدد کی جارہی ہے ابھی تک کسی جرہانی کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن بارش کے بعد حالات بہت خراب ہیں حالانکہ اچھے خبر یہ ہے کہ المورا زلے میں بارش کے بعد جنگل کی آگ پوری طرح سے بچ چکی ہے اترکاشی میں بھی کئی جگہوں پر تیز بارش ہوئی ہے خاص طور پر پورولا علاقے میں بارش کے بعد آپدہ جیسے حالات بن گئے ہیں زیادہ بارش کے بعد پورولا گدیرہ اوفان پر آ گیا ہے اور لوگ بھی خاصے دہشت میں نظر آئے جس کے بعد پولیس نے پورولا بازار میں گاڑیوں کی انسلی بند کر دی حالانکہ ابھی تک کسی مقصان کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن مہینے کے میں اتنی تیز بارش اور گدیرہ اوفان آنے سے لوگوں میں خاصی دہشت ہے حالانکہ یہاں بھی اچھی خبر یہی ہے کہ بارش کے بعد آگ بجھنے میں خاصی مدد ملی ہے باگیشویر میں بدوار کوئی بارش سے جہاں جنگلوں کی آگ شانت ہوئی اور لوگوں کو گرمی سے رہت ملی لیکن بھاری بارش کے وجہ سے سڑکیں برساتی نالے سریوں اور گومتی ندیہ اوفان پر آ گئی شہر میں جل بھراک کی ستھی پیدا ہو گئی سڑک پر ملبا پیڑ آنے کی وجہ سے درجنوں سڑکیں بند ہو گئی کئی آتری گھنٹوں سڑکوں پر پھسے رہے شامہ کشیطر میں جم کر اولا ورشتی ہوئی آلنگ یہ تھا کہ پورکشیطر میں برس کی سفید چادر بچ گئی اور تاپمان میں کافی گراوٹ یہاں پر درج کی گئی یہاں پر کسانوں کی آلو شاکھ سبزی اور گینوں کی کھڑی پسل کو کافی نقصان پہنچا لیکن کچھ گھنٹوں کی بارش سے جنگلوں کی آگ پوری طرح بج گئی جس سے وردہ بھاگ نرہت کی سانس نہیں ہے چلیے سیدھا رو کرتے ہیں باگیشور سے سوشمیتہ تھاپا ہمارا ساتھ لائیو جھوٹ چکی ہے ہماری سیہیوگی سوشمیتہ ایک طرف جنگلوں کی آگ بج گئی کہیں نہ کہیں راحت کی خبر یہ ونویفاق کے لیے بارش کی وجہ سے لیکن کسانوں کو کافی نقصان اس بارش سے اس اولا ورشتی سے پہنچا ہے دیکھیں لمبے سمیے کے بعد باگیشور میں کل بارش ہوئی جس کے بعد جنگلوں کی آگ تو سان تو ہی ونویفاق کے راحت کی سانس تو لی لیکن اس کے بعد جو ہے بھاری بارش ہوئی جس سے باگیشور میں تبھائی جیسے حالت پیدا ہو گئے کپکوٹ چھتر میں اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ سریو افان پہ آگئے گھدیرے افان پہ آگئے اور اس کے بعد کانڈا ہے گروڑ ہے سبھی چھتر میں بہت زیادہ بارش ہوئی جس کے بعد وہاں پہ گدیرے ہیں سریو ندی ہے گھومتی ندی سبھی افان پہ آگئے اور اس بیچ کے گھٹنائی بھی سامنے آئی دے رات گروڑ چھتر میں کئی پیڑ گروڑ بادوشن موٹر مارک پہ گر گئے جس کے بعد وہاں پہ جام کی پیدا ہو گئی پھر فائر بگریٹ وہاں پہنچی اور اس کے بعد انہیں راستہ کھلوایا اور ایسے ہی دے رات لگاتا رکل بجلی کرک رہی تھی اس کے بعد جگتھانا چھتے سے خور آ رہی ہے کہ وہاں پہ کئی بھیڑ بکریوں تھی جو چل رہی تھی تو دے رات بجلی پڑھنے سے درجل بکریوں کے ابھی مرنے کی سوچنا ملی ہے ابھی جو ٹیم ہے وہاں پہ روانہ ہو گئی ہے اور باگیشور میں لگاتا ابھی بھی بارش کا استطیق بنی ہوئی ہے ہلکیل کی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد ٹھینٹ بھی یہاں پہ لگاتا بڑھ گئی ہے لیکن پہلی بار اس میں اس طرح کی جو تبہائی دیکھنے کو ملی ہے اسے اندرجہ لگائی جا سکتا ہے کہ آنے والا جو منسون ہیں وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر پرساسن ابھی سے اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے کس طرح سے اس نے نپٹے گا وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے آپ کا سوشمیتہ تھاپا اتراخند کی ہم لگاتار بات کر رہے ہیں تو اتراخند میں دیر شام کے بعد جو بارش ہوئی اس کے بعد جنگل کی آگ پر تو کابو پا لیا گیا لیکن مکہ منتری آگ پر خاصے سکت نظر آئے اور آج میٹنگ لی یعنی کل میٹنگ لی گئی مکہ منتری کے اور سے اور دس افسروں کو تتکال پربھاپ سے سسپنڈ کر دیا گیا گڑھوال سے کماؤں تک جل رہے جنگلوں کو لے کر مکہ منتری پشکر سنگھ تھامی پہلے بھی کئی بار اپنی چندہ جاتا چکے تھے پچھلی میٹنگوں میں مکہ منتری نے فوریسٹ کے سینئر افسروں کو بھی فیلڈ میں اترنے کے نیدیش جاری کیے تھے اس بیچ اپنے چنانوی دوروں کو اس تھگیت کر دہرادون لوٹے مکہ منتری نے ایک بار پھر سے فوریسٹ فائر پر ریویو میٹنگ گلائی جس میں مکہ منتری پورے فارم میں نظر آئے مکہ منتری دھامی نے آگ بجھانے میں لاپروہی براتنے والے سترہ ادھیکاری کرمچاریوں پر سخت ایکشن لیا تین فوریسٹ سمیت دس کرمچاری تتکال پربھاو سے سسپینڈ کر دی گئے ہیں علموڑا فوریسٹ ڈیویزن کے رینجر گوپال دت جوشی سمیت پانچ کرمچاریوں کو اٹیچ کر دیا گیا ہے لینس ڈون ڈیویزن کے رینجر ویپین چندر جوشی کے دارنات وائل لائف سینچوری کے رینجر پردیب کمار گوڑ کو کاران بتاؤ نوٹیس جاری کیا گیا ہے بناگنی جو ہمارے لئے ایک بڑی سمسیہ چنوٹی دونوں بنی ہوئی ہیں وہ اس پر بھی آج سمکشہ کی ہے جمعیدار جو عدکاری ہیں ان کو فیلڈ میں جانے کے لئے کہا تھا فیلڈ پر جا رہے ہیں وہاں سے کام کر رہے ہیں اور جو ابھی تک ہمارے سامنے جو ریپورٹ آئی ہیں اس ریپورٹ میں بناگنی کافی کم ہو گئی ہے اب آدھی سے کم ہو گئی ہے اور ہمارا بریاس ہے کہ جلدی سے جلدی اس پر پوری طرح سے جو ہے کنٹول کر لیا جائے اس کے لئے ابھی بھی ڈی ایم کو اور یہاں کے جو ہمارے ساسن کے سبھی بڑے عدکاری ہیں ان سبھی کو کہا ہے کہ سب مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور جو لوگ اس میں کہیں نہ کہیں اس پرکار کی گھٹناوں کو کر رہے ہیں ان کے خلاب سخت کاروائی بھی ہو کچھ لوگ جو جنہوں نے لاپروائی بڑھتی ہے اپنے کرتپیوں میں اپنے کاموں میں ان کے آج سسپنسن کے آرڈر بھی ابھی جاری ہو رہے ہیں ان کی جمعیداری بھی تائی کی جاری ہے مکھے منتری نے جنگلوں میں آگ لگنے کے لیے مکھے روپ سے زمیداری پیرول کو لے کر بھی گھوشنا کی مکھے منتری نے پیرول لاؤ پیسا پاؤ مشن شروع کرنے کی بھی گھوشنا کی پولیوشن کنٹرول بورڈ کے تحت پیرول کے لیے پچاس کروڑ کا کوپرز فنڈ بنایا جائے گا پیرول کٹھا کرنے کے لیے ابھی تک پانچ روپے پرتی کلو دیا جاتا تھا مکھے منتری نے اس کو بڑھا کر پچاس روپے پرتی کلو کر دیا ہے اب تحصیل اسطر پر پیرول کلیکشن سینٹر بنایا جائیں گے جنگل کے آگ پر سی ام دھامی کے فیصلے ماسٹر سٹروک سابیت ہو سکتے ہیں خاص طور پر پیرول کو لے کر لیا گیا فیصلہ اتراخن میں قریب چار لاکھ ہیکٹیر میں چیڑ کے جنگل ہیں جس میں قریب قریب ہر زیلہ شامل ہے ایسے میں اگر جنگلوں سے پیرول کو ہٹا دیا جاتا ہے تو جنگل میں آگ کی گھٹنائیں ویسے ہی کم ہو جائیں گی دہرادون سے نیوز 18 کے لیے سنیل نپرباد کی ریپورٹ اتراخن میں جنگل کی آگ کا سب سے زیادہ اثر کماؤں میں ہوا ہے اور یہاں پر چار لوگوں کی موت تک ہو چکی ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ اس زون میں ونوے بھاگ میں کرمچاریوں کا بھاری توٹا پڑا ہوا ہے کماؤں کے چار پہاڑی زلوں کا نورث زون فورسٹ فائر کے لحاظ سے سب سے زیادہ سموید انشیل ہے اس زون میں چیڑ کے بیگڑ ہونے کے کاران یہاں اکثر جنگل دھدکنے لگتے ہیں اس سیزن کی گرمی شروع ہونے کے ساتھ ہی نورث زون کے جنگل آگ میں لپٹ گئے ہیں راج میں سب سے زیادہ فورسٹ فائر کی گھٹنائیں ایسی زون میں ہوئی ہیں کماؤں کے نورث زون میں اب تک 344 گھٹناؤں میں 535 ہیکٹیر جنگل آگ ہو چکا ہے جنگلوں کے دھدکنے کے پیچھے اسٹاو کی کمی بھی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے فورسٹرز میں ہمارا پاس 147 فورسٹ گارڈ ہے 348 پات کے سپکش ایسے ہی فورسٹ گارڈ میں 474 سویکٹ پات کے سپکش 399 فورسٹ گارڈ ہمارا پاس ہے کماؤں کے نورث زون میں ڈپٹی رینجر کے ساٹھ پت ہیں جبکہ 33 صرف 35 میں ہی ہو پائی ہے وہیں بن دروکہ کے بھی 57 پت کھالی پڑے ہیں جبکہ بن رکشکوں کے 474 پتوں کے مقابلے صرف 399 ہی تینات ہیں بات اگر فورسٹ فائر کی کریں تو پیثارا گھڑ میں 114 گھٹناؤں میں 172 ہیکٹیر جنگل جل چکا ہے جبکہ المولا میں 74 گھٹناؤں میں 110 ہیکٹیر چمپاوت میں 70 گھٹناؤں میں 73 اور باکیشور میں 35 گھٹناؤں میں 55 ہیکٹیر جنگل خاک ہو چکا ہے وہیں سیول سویم میں بھی 51 فورسٹ فائر میں 124 ہیکٹیر جنگل جل چکا ہے ون بیواغ میں پہل سارے پت کھالی ہیں اگر وہ پر بھرے ہوتے تو آج جو جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے ساہید اس کو بہت حد تک کابو پا لیا جاتا آج سرکار کے پاس ایسی کوئی یوزنہ نہیں ہے ہورسٹر بیواغ کے پاس کوئی ایسی یوزنہ نہیں ہے ون بیواغ کے پاس کوئی ایسی یوزنہ نہیں ہے آگ پر قابو پانے کے لیے فن مہکمہ اب ہی تک کیوں نہیں کوئی موڈن طریقہ تلاش کر پایا ہے المولا سے کشن جوشی کے ساتھ پیتھورا گھر سے ویجرہ وردھن اپریتی کے ریپورٹ کل سے چار دھام یاترہ کی شروعات ہو جائے گی کل بابا کے دارنات کے کپات کھول جائیں گے بابا کے دارنات کی چل وگرہ ڈولی کے دارنات دھام پہنچے گی اور آج تھوڑی دیر میں گوریکونڈ سے ڈولی نکلے گی دیو ڈولی کے ساتھ بھارے سنکھیا میں بھاکت چل رہے ہیں اور یاترہ مارد میں جگہ جگہ پر شردھالو ڈولی کا سواگت بھی کر رہے ہیں بابا کے دار کا اشیرواد لے رہی ہیں یعنی کی دس مئی کو بابا کے دارنات دھام کے کپات شردھالو کے لیے کھول دیے جائیں گے بام بام ہو علی ستیندر ہمارے ساتھ لائف جوڑ چکے خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ستیندر برتوال سون پریاک سے لائف جڑے ہوئے ستیندر لگاتار چل وگرہ ڈولی کا سواگت بھی ہو رہا ہے لگلگ جگہ پر اور کل سے کدار کے کپات بھی کھول جائیں گے چار دھام یاترہ کی بھی شروعات ہو جائے گی کتنا اتصاہی تھے شردھالو اور ابھی کیا حل چل وہاں پر دکھ رہی ہے بلکل سینم کیونکہ آج جو بابا کدارنات کی دولی اپنے دھام بابا کدارنات دھام پہنچے گی اور کیونکہ کچھ ہی دیر بار جو چل وگرہ اتصاہ ڈولی ہے یہ گوھری کن سے روانہ ہوگی اور ابھی ہم کھڑے ہیں سون پریار میں آپ دیکھ سکتے کہ سردالوں کا تاتہ کس طریقے سے لو سردالوں یہاں پہ دیکھنے کو میرے رہے ہیں بھاری سنکیہ میں یہاں ہم گازیباد سے آئے ہیں تو آپ پورا گروپ ہے ہاں جی ہم سب آٹھ لوگ گروپ ہے پورا تو کس طریقے سے آپ ٹریک کریں گے ہم یہ ہے ہمارا پیدل 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 ہمیں ٹریک کرنا ہے ہم تھوڑا مستی مدارک میں پورا کر دیں گے بابا کھولیں گے تو کس طریقے سے بہت اکسائت ہیں اور ہمارا تو پہلی بار ہے تو ہم بہت ہی جی جی سائیت ہیں اس مام بلکل کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کلے کیا نام ہرش برمہ کہا سے آئے ہیں مراد آد پہلی بار سپنا تھا پچھلے 5 سال سٹ رہا تھا تو آج آپ آئے ہیں کافی اچھا لگ دور آگے ہی ستل سیوہ شروع گی یعنی جو پارکنگ کی جو بیوستہ ہے وہ یہیں اس ترم کر رکھی ہے اور اس کے آگے گاریاں نہیں جائیں گی یہاں پہ سمجھ پر سا 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 رہتی ہے جس طرح یہ پارکنگ آپ یہاں پہ بنی ہے سون پریاغ میں اور یہ ہی سے ہی سردھالو کو پیدل آگے بھیجا جا رہا ہے جی بلکل ستیندر واقعی بہت خوبصور تصویریں ابھی سے آنے شروع ہو گئی اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بہت اتصاہیت شردھالو یہاں پر دکھ رہے ہیں انتظاموں کی اگر بات کریں تو چاہے وہ میڈیکل کی سوویدھا ہو چاہے یاتریوں کی سوویدھا کا دھیان رکھنا ہو اس کے لیے بھی لگاتار تیاریاں چل رہی ہیں ذرا انتظام بھی دکھائیے گا کی کیا انتظام رہیں گے وہاں پر جب شردھالو پہنچیں گے کیونکہ بڑی تعداد میں اس بار مانا جا رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ سترہ اٹھارہ میں پہ پردھان منتری نیرین موڈی پہنچے تھے اس کے بعد یہاں پہ بھاری سردالوں کا تاتہ دیکھنے کو ملائے اور جس طریقے سے دھام میں کام ہو رہے اور بیتے سالوں کی بات کرے تو ہر سال دھام میں کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ لگاتار وہاں پہ ماشٹر پلان کے کام چل رہے پردھان منتری نیرین موڈی اور پوری کیندر سرکار وہاں پہ مونڈرنگ کیے جا رہی ہے اور اگر ہم اس سال کی بیوستاؤں کی بات کریں تو سون پریاغ میں گاریوں کی پارکنگ پیچھے ہی کی گئی ہے کل ہم نے دیکھا کہ سردالوں وہاں پہنچے تھے تو ایک ایک سردال ہیں ان کی سردالوں کی جارہی تھی کسی بھی پرکار سے سردالوں کو کسی پرکار کی دکت نہیں ہو تو اسی طرح کے سردالوں بات کی جارہی ہے تو 55 سال سے اوپر سردالوں ہیں ان کو سردالوں سکریننگ کے لیے پوری بیوستہ کی میڈیکل یا پہ دکٹروں کی ستندر برتوال نے سون پریاک سے بہت شکریہ ستندر آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے آگے بڑھتے ہیں چمولی کی کن پریاک سے تیل کلش یوشی مت کے لیے روانہ ہو گیا ہے کن پریاک کے ڈیمبر چاری کی گدی پانڈو کے شکریہ کے لیے روانہ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی گیارہ مئی کو تیل کلش بدوی ناغ دھام پہنچے گا اور بارہ مئی کو بھگوان بدری وشال کے کپاٹ گرش مکال کے لیے کھل جائیں گے سری بدنا دھام کے پوجاری سندھ آئے ڈیمری وں کے الموڑا زیرے کی جاگیش دھام کا وکاس ماسٹر پلان کے تحت کیا جا رہا ہے اور بدوار کو خدائی میں ایک شیولنگ ملا جیسے دیکھ کر مندر میں درشن کرنے آئے شرد دھالو بھی خوش دیکھے اور شرد دھالو نے شیولنگ کی پوجا آرچنا شروع کر دی مندر سمیتی کے اپاد اکش نے کہا کہ خدائی کے دوران یہاں